ایران کا ایک بادشاہ سردیوں کی شام جب اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا تو ایک بڑے دربان کو دیکھا جو محل کے صدر دروازے پر پرانی اور باریک وردی میں پہرہ دے رہا تھا بادشاہ نے اس کے قریب اپنے سواری کو رکھوایا اور اس ضعیف دربان سے پوچھنے لگا سردی نہیں لگ رہی دربان نے جواب کیا بہت لگتی ہے حضور مگر کیا کروں گرم وردی ہے نہیں میرے پاس اس لئے برداشت کرنا پڑتا میں بھی محل کے اندر جا کر اپنا ہی کوئی گرم جوڑا بیجتا ہوں تمہیں بادشاہ نے کہا دربان نے خوش ہو کر بادشاہ کو فرشی سلام کہے اور بہت شکر کا اظہار کیا لیکن بادشاہ جب محل کے اندر داخل ہو چکا دربان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اسے بھول گیا صبح دروازے پر اسے بڑے دربان کی اکڑی ہڑی لاش میں گیا اور قریب ہی مٹی پر اس کی یخ پستہ انگلیوں سے لکھی گئی یہ تحریر بھی ملی بادشاہ سلامت میں کئی سالوں سے سردی ہوں اسی نازک وردی مدربانی کر رہا تھا مگر کل رات آپ کی گرم لباس دینے کے وعدے نے میری چاند ہی نکال تھی سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اس طرح امیدوں کو کمزور کر دیتے ہیں اپنی طاقت کے بال بوتے جینا شروع کیجئے سہاروں کی بساکھیاں پھینک کر اپنی طاقت کو آزمائیں اور اس دنیا کو جیت کر دکھائیں موسیقی